چائنیز لون ایپس موبائل فون پہ ایک منٹ لون مل جاتا ہے ایک منٹ میں ایک ایک منٹ میں پیسے کرگٹ ہو جاتے ہیں انسٹنٹ لون دینے کا وعدہ کرنے والی یہ چائنیز ایپس کے ڈیمانڈ بہت تیزی سے بڑی ہے چائنیز لون ایپس چائنیز ایپس تار آفرنگ انسٹنٹ لون بینک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آز کرو توی آگا نیا ایک فراد نیشی یادزناو چو لون فراد زانو یاد متعلق مزید تفصیلات زی کت پوچھ آک آم انسان یوان یمن لون فرادن مز فاساؤن کت پوچھ ایم اپلیکیشن ایکس منٹس اندر اندر لون پروائیڈ کران تو ماغر سوچ سوین زندگی جہنم تجیرن کران تو ویلو مزید تفصیلات بوزو پنیس برادر نیفک سٹیکس نیش ویڈیو اسمد رو جو لاسٹس تاہیم بینیت یہ ویڈیو شوارے زیاد ایمپارٹنٹ بینکس پہ لون لینے کے لئے بہت ساری فارمیلٹیز کرنی پڑتی ہے ڈاکمنٹس کی ضرورت پڑتی ہے اور کچھ لوگوں کو بینک لون نہیں دیتا دوش تورجداروں سے پیسے ادھار مانگے نہیں جاتے لیکن مشکل ٹائم پہ چائنیز لون ایپس مسیحہ بن کے سہارا دیتی ہے انسٹرنلی پیسے مل جاتے ہیں جتنے بھی چاہیے تین ہزار دس ہزار پندرہ ہزار ایٹسٹرہ جب یہ پیسے ایکاؤن میں آتے ہیں تو انسان کو ایک پل کے لئے خوشی ملتی ہے کہ مجبوری میں اس کا کوئی سہارا بن چکا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کی شاید سب سے بڑی گلتی کی ہے آپ کو سوشل میڈیا پہ ایک لون ایپ کا ایڈ دکھے گا آپ سوچو گے آج پیسو کی ضرورت ہے ان سے لون لے کے کچھ ٹائم کے بعد ان کو واپس کریں گے آپ وہ ایپ ڈاؤنلوڈ کروگے وہ کچھ پرمیشنز مانگے گی آپ ایلو کروگے پھر لون لینے کے لئے آپ سے زیادہ ڈاکمنٹس وہ نہیں مانگے گے بس فوٹو اور آئیڈی کارڈ دے کے آپ کو انسٹنٹلی لون مل جائے گا اس ایپ کو آپ نے فوٹو کی پرمیشن دی ہوتی ہے کانٹیکٹس کی پرمیشن دی ہوتی ہے اور یہ ایپ آپ کا پورا پرسنل لیٹا جیسے آپ کے سارے فوٹوز آپ کے سارے کانٹیکٹس چرائے گی اور اس کے بعد ان کا گندہ کھیل شروع ہوگا یہ پروسسنگ پی کے نام پہ ایک بڑا ایماؤنٹ چارج کریں گے جو انٹرسٹ کے ساتھ آپ کے لئے لوٹانا بہت مشکل ہوگا اور اگر آپ کو دس دن کا ٹائم دیا ہوگا پیسے لوٹانے کے لئے تو بس چوتھے دن سے ہی آپ کو کال کریں گے آپ کو بلیک میل کریں گے آپ کو دمکیا دیں گے اگر آپ نے پیسے نہیں لوٹائے تو دو سو پرسن سے زیادہ انٹرسٹ چارج کریں گے اور پھر اگر آپ نے پیسے ٹائم پہ نہیں لوٹائے تو یہ آپ کو بلیک میل کریں گے آپ کو گالیا دیں گے آپ کی فیملی کو کال کریں گے ان کو گالیا دیں گے آپ کی فوٹو ایڈٹ کریں گے آپ کی ویڈیوز لیڈ کرنے کی دمکیا دیں گے یہ کال لاؤگز گیلری کے فوٹوز دیکھ کے پتہ لگاتا ہے کہ آپ کی کمزوری کیا ہے اگر آپ جاب کرتے ہو تو یہ آپ کے کولیگز آپ کے سینئرز کو آپ کے ایڈیٹڈ فوٹو سینڈ کریں گے ان کو گالیاں دیں گے ان سے پیسے مانگیں گے ان کا مقصد ہوتا ہے آپ کو پوری طرح سے سوسٹی میں گرانا آپ کو شرمندہ کرنا مجھے پریدش کی یہ فیملی کی سیلفی دیکھو آپ یہ اس فیملی کی آخری سیلفی تھی سیلفی کے بعد بپندرہ اور ان کی وائپ نے پہلے اپنے بچوں کی کھانے میں زہر دے کے جان لی اور پھر دونوں نے خود کو بھی فاسی دے کے مارا بپندرہ کو ویٹس اپ پہ ایک میسج آئی تھی اور پھر اس کو ٹیلیگرام سکیم میں فسایا گیا جو میں نے اس ویڈیو میں ایکسپلنگ کیا ہے پھر اس کو پیسو کی ضرورت تھی تو اس کو لون آفر کیا گیا ان لون اپس نے بپندرہ کو بہت بری طرف ہسایا اس کے فوٹوز اس کے ریلیٹوز فرینڈس ایڈ سیٹرہ کو سینڈ کیے پھر بپندرہ نے اپنی فیملی کو ایک اٹھا کیا ایک آخری سیلفی لے لی اور سب کی جان لے لی چلنگانہ میں چوبیس سال کی مونیکہ نے دس ہزار روپے کا لون لیا تھا دو لاکھ سے زیادہ پیسے اس نے اورری لوٹ آئے تھے لیکن پھر بھی لون ختم نہیں ہوا ایک ایپ کا لون چکانے کے لیے اس کو دوسری ایپ نے لون آفر کیا ان کے پاس گورنمنٹ جواب بھی تھی لیکن پھر بھی وہ اس دلدل سے نہیں نکل پائی اس کو بلیک مل کیا اور اس نے بھی خود کی جان لے لی شیوانی تئیس سال کی لڑکی اس کی سیلری ڈیلے ہو چکی تھی اس نے سوچا لون لیں گے پھر کچھ ٹائم کے بعد ان کو واپس کریں گے لیکن اس کو پیسے ملے بھی نہیں لون ایپ میں پینڈنگ تھا لون پھر بھی انہوں نے نو ہزار روپے اس سے مانگے اور دس دن کا ٹائم دیا پھر اس کو بلیک مل کیا ایک وکٹم نے میرے ساتھ بھی بات کی انہوں نے بس لون ایپ ڈاؤنلوڈ کی تھی اور بس وہاں پہ سائن اپ کیا انہوں نے لون کے لیے اپلائی بھی نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے خود اس کے ایکاؤن میں پانچ ہزار روپے ڈالے اور پھر اس کو دس دن کا ٹائم دیا تھا نو ہزار روپے لوٹانے کے لیے وہ بے حد پریشان تھی کیونکہ انہوں نے آن لائن سلج کر کے یہ ساری کہانیاں دیکھی تھی یہ پیسو کے لیے انسان درندے بن چکے ہیں جو گھر برباد کرنے میں بلکل بھی نہیں ہشکی چاہتے مجھے پریدش کے ایک سینئر پولیس آفسر نے ال جی زیرا کو کہا کہ سائبر پولیس میں بہت سارے آفسر کے پاس بیسک انٹرنیٹ نالج نہیں ہے لیکن سائبر کرمنلز کے پاس نالج کے ساتھ ساتھ موڈرن ایکوپمنٹ بھی ہے اس لئے ایسے کیسز انسالورڈ رہتے ہیں یہ چائنیز ایپس ہے چائنیز لوگ ہے جو انڈینز کو ہیر کرتے ہیں ریکاوری کے لیے پیسے وصولنے کے لیے ان کو پروپر ٹریننگ دی جاتی ہے کہ گالی کیسے دینی ہے ہیر ایسے کیسے کرنا ہے کس کو کال کر کے کیا بولنا ہے اگر آپ یا آپ کا کوئی دوست اس میں فج جاتا ہے تو آپ سب سے پہلے پولیس میں رپورٹ کریں گے اور پھر ان کو بلوگ کریں گے ان کی کالز پک نہیں کرنی ہے یہ آپ کو ڈرائیں گے اگر یہ فار ایزامپل آپ کو بدنام کر بھی دیتے ہیں تو لوگوں کو میکسیمم وہ ایک سال تک یاد رہے گا لیکن اگر آپ نے کوئی گلت سٹپ لیا تو آپ کی فیملی کو وہ لائف ٹائم کے لئے بگتنا پڑے گا گوگل انڈیا نے پین تیس سو سے زیادہ لون ایپس ہٹا ہے پلیسٹور سے لیکن بہت ساری ایپس آج بھی ہے اور یہ لوگ پیسے دے کے پرمور کرتے ہیں ایڈس کے تھروں ان ایپس کو تو کوئی بھی لاچار انسان مجبور انسان ان کے جال میں فست سکتا ہے تو میری آپ سے روکیشٹ ہے پلیز اس ویڈیو کو شیئر کرو تاکہ ہر ایک انسان ایویر ہو جائے اور جو لوگ آپ کے آس پڑوس میں رہتے ہیں ان سے آپ بات کریں گے ان کو آگا کریں گے آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی اور کسی کا گھر بچ سکتا ہے تو ایویرنس اپریر کرنے میں ہماری ہلپ کریں تو فٹا فٹ مل جاتا ہے لیکن انسانٹ لون کا یہ لالچ بعد میں بہت مہنگا پڑتا ہے فیلیر ٹو ری پی لیڈز ٹو بلیک میں وصولی اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی عزت بھی سرعام گوانی پڑ سکتی ہے آدمی کو خبر نہیں ہوتی ہے کہ اس کا انسان کی شکل میں درندو سے پادا پڑا ہے ایک منٹ میں لون دینے والی یہ ایپ ساٹھ سے زیادہ جانے لے چکی ہے لیے گئے لون کو چکاتے چکاتے اب لوگ مر رہے ہیں غریب تنگھال اور ضرورت مند لوگ بڑی آسانی سے فستے چلے جا رہے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے آپ کے دوستوں کے لئے آپ کی فیملی کے لئے بہت امپورڈنٹ ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی فست سکتا ہے موت کے سوداگر بن کر لوگوں کی زندگی چھین لینے والے چائنیز لون ایپ سے خبردار کرنے والی چیتابنی ہے سو کیا ہے یہ چائنیز لون ایپس